ہلو گائیز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دوستو آج کیسے ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کے لیے خوبصورت خوبصورت ڈیزین پیش کرنے جا رہا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ انہیں ضرور پسند کریں گے ہلو دوستو ویڈیو سے آگے بڑھنے سے پہلے خوزارش ہے کہ اگل آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرام سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور ساتھ ہی ساتھ نوٹفکیشن کو بھی آن کر لیجئے گا تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن بھی آپ تک بروقت پہنچ سکے دوستو فیشن ایک ایسا مشغلہ ہے جس میں آپ اپنی شخصیت کی توسیع کرتے ہیں جس میں آپ کا انداز آپ کی شخصیت کو واضح کرتا ہے کہ آپ کس چیز کے متعلق آپ اپنے خیالات رکھتے ہیں اور اپنی شخصیت کو پیش کرنے کے لیے بہترین موقع ہے جشن منائیں جو آپ کو مختلف بناتا ہے اور اپنے لباس کو اس کی آقاسی کرنے دیں چاہے وہ بولڈ پنٹرن غیر روایتی کٹس یا نرالہ لبازمات ہو اپنی پسند کی چیزوں سے باز نائیں ان کا ضرور تجربہ کریں اور ان کو اپنانے میں بھی کسی قسم کی ہچ کچٹا ہٹ محسوس نہ کریں متنوزرے سے الہم حاصل کریں مختلف جگہوں پر فیشن کی ترغیب تلاش کریں بشمول آرٹس محسوس کی موسیقی فطرت اور مختلف ثقافتیں یہ انتخابی مخص منفرد خیالات کو جنم دے سکتا ہے جنہیں آپ اپنے انداز میں شامل کر سکتے ہیں اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کو کوئی چیز پسند آئے تو بلا خوف و جھجک اس کا تجربہ کریں فیصلے کے خوف کے بغیر نئے امتزاجات طرزیں اور جانات ازمائیں فیشن کے کچھ انتہائی مشہور بیانات ان لوگوں کی طرف سے آتے ہیں جنہوں نے مختلف ہونے کی ہمت کی بیان کے ٹکڑوں میں سرمایہ کری کریں ایسے ٹکڑوں کی تلاش کریں جو آپ کے ساتھ نمائی ہوں اور آپ کے ساتھ گنجیں چاہے یہ وینٹیج جیکٹ ہو جو کہ ہاتھ سے تیار کردہ ہو لوازمات یا حسب ضرورت جوتوں کا بیان کرنے کے ٹکڑے آپ کے آپ کے منفرد اینڈوز کا سنگ بنیاد ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اپنی علماری کو بھی حسب ضرورت بنائیں جس میں اپنے لباس کو اپنے مرضی کے مطابق بنائیں اس میں ڈیو پروجیکٹس شامل ہو سکتے ہیں جیسے جیکٹس پر پیج سلائی کرنا پیشان کنگی جینز یا جوتے یا پیٹننگ حسب ضرورت اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ آپ کے ٹکڑے واقعی ایک قسم کے ہیں بانی اور لو فیشن کو مکس کریں آلہ درجہ کے ڈیزائنز ایٹمز کو زیادہ سستی ٹکڑوں کے ساتھ جوڑ کر ایک ایسی شکل بینائیں جو آپ کی منفرد ہو اس مرکہ کا نتیجے میں ایک تازہ اور جدید انداز ہو سکتا ہے اپنی جبلت پر بروسہ رکھیں جب فیشن کی بات آتی ہے تو آپ کی بصیرت ایک توقعت ور رہنما ہے اگر کوئی چیز صحیح محسوس ہوتی ہے تو آپ کو احتماد محسوس کرتی ہے تو اسے پہنے آپ کا احتماد آپ کی انفیرادیت کو بڑھا دے گا محسوس اپنے لباس کا اپنے لباس کو اپنی مرضی کے مطابق بنائیں اس میں ڈیو پروجیکٹس شامل ہو سکتے ہیں جیسے جیکٹس پر سلائی کرنا اور اس کے ساتھ اور چیزیں بھی اپنے لباس کا استعمال اس بارے میں کہانی بنانے کے لیے کہ آپ کون ہیں چاہے یہ ثقافتی ورسہ ذاتی تجربات یا مستقبل کی خواہشات کے ذریعے ہو اپنے انداز کو اپنے سفر کو بیان کرنے دیں قوانین کو توڑنا فیشن کے اصولوں کا مطلب توڑنا ہے روایاتی رہنما خطوط کے ذریعے محدود نہ رہیں اگر وہ آپ کے ساتھ گونج نہیں کرتے ہیں اپنے اصول خود بنائیں اور اپنے راستے پر چلیں منفرد فیشن پہننے کا سب سے اہم پہلو اس کے مالک ہونے کا اعتماد ہے جب آپ اپنے پہننے میں اچھا محسوس کرتے ہیں تو دوسرے اس احتماد کو دیکھیں گے اور آپ کے منفرد انداز کی طرف راغب ہوں گے یہ بات ذہنشی کر لیں کہ فیشن ایک ذاتی سفر ہے اور آپ کا انداز آپ کا عقاس ہونا چاہیے سب سے زیادہ یادگار اور اثر انگیز فیشن اکثر ان لوگوں کی طرف سے آتا ہے جو خود غر معذرت خواہ ہوں لہذا مزہ کریں تجربہ کریں اور اپنی انفرادیت کو خور کے ساتھ قبول کریں اور کسی قسم کی ہچکی چاہر کبھی محسوس مت کی دیگا کیونکہ فیشن آپ کے لیے ایک ورسہ ہے آپ کی شخصیت کو بھرنے کے لیے ایک بہتری گڑا ہے اگر آپ اپنے انداز کے ساتھ تجربہ کرنے کے لیے آئے ہیں تو چھوٹی تبدیلیوں کے ساتھ شروع کریں منفرد منفرد لوازمات شامل کرنے کی کوشش کریں یا اپنے لباس میں بولٹس پیس شامل کریں اہستہ اہستہ آپ بہر کھڑے ہونے میں زیادہ عرام دے ہو جائیں گے ڈیو حسب ضرورت ڈیو پیروجیکٹ کے ذریعے اپنے کپڑوں کو ذاتی بنائیں یہ اتنا آسان ہو سکتا ہے جتنا کے ڈینام جیکٹ میں پیچ یا کڑھائی شامل کرنا یا اتنا ہی پچیدہ ہو سکتا ہے جتنا کے کسی سیج پیس پر دوبارہ کام کرنا اپنی مرضی کے مطابق لباس فطری طور پر منفرد ہے مکس ایڈ میچ مختلف شیلوں نمونوں اور رنگوں کو ملانے سے نہ گبرائیں غیر متوقع اناثر کا مجموعہ ایک ایسی شکل بنا سکتا ہے جو واضح طور پر آپ کی ہو وزیج اور کافیت شعاری کے سٹورز کو ایک قسم کے ٹکڑوں کے لئے دریافت کریں جو آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گے ان دکانوں میں اکثر انوکھی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی الماری میں ایک خاص ٹچ ڈال سکتی ہیں ایک دستخطی ٹکڑا یا سٹائل اناثر تیار کریں جو آپ کی الماری میں اہم بن جائے اور یہ مخصوص قسم کے لوازمات ایک خاص رنگ یا بار بار چلنے والا پیٹرن ہو سکتا ہے انفرادیت کو گلے لگائیں آپ کا انداز خود اظہار کی ایک شکل ہے بیر کھڑے ہونے اور مختلف ہونے سے نہ گبرائیں سب سب سے زیادہ یادگار فیشن اکثر ان لوگوں کی طرف سے آتا ہے جو منفرد ہونے کی حمد کرتے ہیں سب آپ گھر میں رہ کر فیشن کا ایڈیاز لگا سکتے ہیں اور جب بھی آپ کہیں فیکشن پر جانے کے لئے تیار ہوں تو ایسے مواقع میں ایسے تجربات بلکل نہ کریں جس سے آپ حوصلہ ہار جائیں لہذا گھن رہ کر تجربات کریں اور ان کو اپنائیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہمیں اپنے رہ سے ضرور اگا کیجئے گا کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ نے کون سی چیز پسند کی ہے کون سا ڈیزائن پسند کیا ہے اور آپ کس چیز کی تیلاش میں ہیں ہمیں اس سے بھی ضرور اگا کی جئے گا تا کہ نیکسٹ ہم آپ کے لئے آپ کے خیالات کے مطابق ویڈیو لا سکیں تو دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برای مہروانی برای کرم ابھی ہمارے چینل